دوستو آپ نے کئی دفعہ سنا ہوگا کہ دنیا میں بڑے بڑے سمگلر موجود ہیں جو کہ چیزوں کو ایک ملک سے دوسرے ملک غیر قانونی طور پر لے کر جاتے ہیں کسٹم سے بچنے کے لیے سمگلر چیزوں کو چھپانے کے لیے نئے نئے طریقے تلاش کرتے ہیں لیکن آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو پکڑے جانے والے چند پیوکوف ترین سمگلر کی بارے میں بتانے جا رہی ہیں دوستو سمگلر ایسے ایسے طریقے تلاش کرتے ہیں کہ وہ کسٹم آفیسر کو بھی چکمہ دینے میں کامیاب ہو جاتے ہیں جیسے گولڈ سمگلر یہ تو ہر جگہ دیکھنے کو ملتے ہیں لیکن اس شخص نے نیا طریقہ تلاش کر لیا اور اس نے اپنی شرٹ کے کف میں گولڈ کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے ڈال دیئے تاکہ کوئی اسے نہ پکڑ سکے لیکن اسے بنگلہ دیش کے ایک ائرپورٹ پر پکڑ لیا گیا ساتھ ہی اس کے ایک اور ساتھ ہی کو بھی پکڑا گیا جس نے گولڈ کے ٹکڑے اپنی شرٹ کے کالر میں چھپائے ہوئے تھے ان دونوں سے کل دو سے اڑھائی کلو سونا برامد ہوا ان کی یہ جلا کی کسی کام نہ آئی اور انہیں جیل ہو گئی نمبر دو آئی فون سمگلر دوستو ضرورت سے زیادہ اور کسٹم سے چھپ کر لوگ موبائل ایک ملک سے دوسرے ملک فروخت کے لیے لے جاتے ہیں لیکن ایک شخص نے تو حد ہی کر دی چین کے بارڈر پر ایک شخص کو گرفتار کیا گیا جب دیکھا گیا تو اس کے پاس چورانویں آئی فونز تھے ان میں آئی فون 6 اور 6 پلاس تھے جو اس وقت کے نئے موبائل تھے اس نے یہ سارے موبائل اپنے جسم پر چپکائے ہوئے تھے جب اسے میٹل ڈیٹیکٹر سے گزارا گیا تو پتا چلا کہ اس کے جسم میں کچھ لگا ہوا ہے کسٹم آفیسروں نے جب دیکھا تو وہ حیران رہ گئے کیونکہ اس کا پورا جسم آئی فون سے بھرا ہوا تھا ان میں سے زیادہ تر آئی فون چوری کے تھے اس نے سمنگلنگ کا طریقہ تلاز کیا تھا لیکن فائدہ نہ ہوا اور یہ پکڑا گیا جانوروں کی سمنگلنگ دوستو دنیا میں کئی ایسے جانور موجود ہیں جو بہت قیمتی ہیں اور ایسے جانوروں کی مانگ بہت زیادہ ہے اسی وجہ سے سمنگلر ان کی سمنگلنگ میں مشروف رہتے ہیں ایک دفعہ کسٹم آفیسر نے ایک لڑکے کو پکڑا جس نے اپنے پورے جسم میں رینگنے والے اور دوسرے جانور باندے ہوئے تھے ان جانوروں کو موزوں اور چھوٹی چھوٹی ڈیپیوں میں ڈال کا ٹیپ کی مدد سے جسم پر باندہ ہوا تھا یہ لڑکا ایک ساتھ چوبیس جانوروں کو سمنگل کرنے کی کوشش کر رہا تھا لیکن افسر نے پکڑ کر اس کی اس کوشش کو ناکام بنا دیا غیر قانونی طور پر پیسے کی سمنگلر دوستو آپ اگر ایسی فیملی کو دیکھیں جن کے تین بچے ہوں تو آپ یہ سوچ بھی نہیں سکتے کہ یہ سمنگلر ہو سکتے ہیں ان کے پاس کار تھی اور یہ پڑے لکھے تھے اور شریف لگ رہے تھے لیکن کسٹم آفیسر کے آنکھوں میں دھول جھونکنا اتنا بھی آسان نہیں ہے افسر کو بوننڈ پر اسکریچ کے نشانات نظر آئے تو انہوں نے دیکھا تو وہاں بڑی تعداد میں پلیک بنی موجود تھی جو سمنگل کی جا رہی تھی ہتھیاروں کی سمنگلنگ دوستو امریکہ میں موجود بارڈر سے بہت سے سمنگلرز ہتھیار اسمنگل کرنے میں لگے رہتے ہیں اور کسٹم حکام ان کو پکڑنے میں مشروف رہتے ہیں ایک بار پرانے مادل کا ٹرک آیا لیکن محسوس کیا گیا کہ اس کے پیچھے کے کچھ اسکریو گائب تھے جب اس کے ٹرنک کو کھولا گیا تو اس میں سینکڑوں گولیاں میگزین اور بندوق تھی دوستو اس ویڈیو میں آپ کو کون سی بے وکوفی والی سمنگلنگ لگی آپ ہمیں کومنٹ سیکشن میں اپنی رائے لازمی دیجئے گا اور مزید ایسی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ساتھ بیل آئیگن پر لازمی کلک کریں تاکہ آئندہ آنے والی ایسی انفارمیٹک ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں